سلام علیکم می سویٹ اینڈ ڈیئر سبسکرائبر ویلکم ٹو شاہ حسین میت آن لائن آج کے اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو ریلیٹیڈ ٹو فرسٹ ڈیئر میتیمیٹکس پرموٹیشن مائی ڈیئر سٹوڈنٹ کوئیسن نمبر ون ہے ویری سیمپل سا کوئیسن ہے یہاں پر پیپر میں یہ کوئیسن آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے شورٹ کوئیسن میں آ سکتا ہے تو سب سے پہلے مائی ڈیئر سٹوڈنٹ آپ کو پرموٹیشن کا فارمولا آنا چاہیے n پی آر ایکوال کیا ہے n فکٹوریل ڈیوائیڈ بائی n مائنس r فکٹوریل اور ڈیئر سٹوڈنٹ اس فارمولے پر کنڈیشن یہ ہے کہ n greater than or equal to r ہوگا یعنی n کی ویلیو r سے smaller نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پر n اور r نا تو یہ نیگٹیو نمبر ہو سکتے ہیں اور نا ہی فریکشنل نمبر ہو سکتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹ فارمولا کیا کہتا ہے ویری سیمپل اوپر ویلیو کا فکٹوریل divided by difference کا فکٹوریل تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں simple write کرتا ہوں اوپر والی value کا فکٹوریل یعنی 20 کا فکٹوریل divided by difference کا فکٹوریل تو یہ بنے گا 20 minus 3 کا فکٹوریل again simplify کریں گے تو یہ بنے گا 20 فکٹوریل divided by 17 فکٹوریل اب dear student میں کیا کروں گا 20 فکٹوریل کو expand کروں گا 17 فکٹوریل تک value آئے گی 20 into 19 into 18 into 17 فکٹوریل divided by 17 فکٹوریل اب dear student آپ notice کیجے گا یہ complete value اس سے cancel remaining 20 کو 19 18 کو multiply کروں گا تو 6840 ہمارے پاس value آ جائے گی next ایسا ہی question ہے second part ہے 16p4 dear student very simple اوپر والی value کا فکٹوریل divided by difference کا فکٹوریل تو dear student یہ بنے گا ہمارے پاس 16 فکٹوریل divided by 12 فکٹوریل اب میں کیا کروں گا 16 فکٹوریل کو 12 فکٹوریل تک open کروں گا 16 into 15 into 14 into 13 into 12 فکٹوریل divided by 12 فکٹوریل تو dear student 12 فکٹوریل 12 فکٹوریل سے cancel 16 into 15 into 14 into 13 my dear student یہاں پر ان value کو multiply کروں گا تو ہمارے پاس value آئے گی 43680 یہ ہمارے پاس required answer آجے گا next بھی ایسا ہی ہے یہاں پر apply کروں گا اوپر والی value کا فکٹوریل divided by difference کا فکٹوریل تو dear student اوپر کے آئے گا 12 کا فکٹوریل divided by 7 کا فکٹوریل 12 فکٹوریل کو open کروں گا کہاں تک dear student open کروں گا 7 فکٹوریل تک تو آپ notice کیجئے گا 7 فکٹوریل 7 فکٹوریل سے cancel remaining آئے گا 12 into 11 into 10 into 9 into 8 dear student اسے میں multiply کروں گا تو value آئے گی 95040 یہ ہمارے پاس required answer ہوگا next ہے my dear student fourth part 10 piece 7 تو میں یہاں پر apply کروں گا فارملہ اوپر والی value کا فکٹوریل divided by difference کا فکٹوریل تو dear student فردر آپ notice کیجئے گا یہ بنے گا 10 فکٹوریل 10 سے 7 less کریں گے divided by 3 فکٹوریل ہم کیا کریں گے 10 فکٹوریل کو expand کریں گے 3 فکٹوریل تک 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5 4 into 3 فکٹوریل divided by 3 فکٹوریل dear student یہ same 3 فکٹوریل 3 فکٹوریل سے cancel remaining آئے گا 10 into 19 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 اس کو multiply کریں گے calculator پر تو آپ کا required answer آدے گا next 5th part ہے یہ بھی ایسا ہی ہے اوپر والی value کا فکٹوریل divided by difference کا فکٹوریل dear student یہ کیا بنے گا 9 فکٹوریل divided by 1 فکٹوریل 1 فکٹوریل کیا ہوتا ہے 1 یہ بنا 9 فکٹوریل divided by 1 فکٹوریل 1 ہی ہے dear student 9 فکٹوریل کو لکھ سکتے ہیں 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسے multiply کریں گے تو ہمارے پاس required answer آجے گا اب dear student permutation کی shortcut کی کیا ہے permutation کی shortcut کی یہ ہے کہ اگر write کیا ہے 5 P2 تو ایک تو option یہ ہے کہ میں اس پہ formula apply کروں گا جیسے ان question پر apply کیا ہے second dear student shortcut کی یہ ہے کہ ہم اس number کے اتنے factor open کریں گے اس کا مطلب 5 کے کتنے factor open کریں گے 2 فکٹوریل کی definition پر apply کرتے ہوئے تو اس کا مطلب 5 کے 2 factor open کروں گا تو ایک 5 آئے گا ایک اور multiply کروں گا تو کیا آئے گا 20 اب آپ notice کریں اگر میں اس پہ formula apply کرتا یہ بننا تھا ہمارے پاس 5P2 اوپر والی value کا factorial دونوں کے difference کا factorial تو dear student کیا بننا تھا 5 factorial divide by 3 factorial تو تب بھی میں 5 factorial کو 3 factorial تک open کرنا تھا آپ notice کیجئے گا یہ cancel کرتا تو تب بھی answer ہمارے پاس 20 ہی آنا تھا next my dear student question number 2 first part very very important dear student mcqs mcqs bhi ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا short question point of view سے then یہ entry test mcqs bhi ہے میں اسے attempt کرواؤں گا mcqs point of view سے find the value of n dear student ہمیں n ki value find کرنی ہے given kya n p2 is equal to 30 dear student یہاں left side پہ میں apply کروں گا formula formula kya n pr equal to n factorial divided by n minus r factorial dear student left side پہ apply formula یہ بنے گا اوپر والی value divided by difference factorial is equal to 30 اب dear student میں n factorial کو expand کروں n minus 2 factorial تک کیوں expand کروں گا cancel کرنے کے لیے n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial is equal to 30 dear student یہ same value cancel remaining ہمارے پاس کیا ہے remaining ہمارے پاس n into n minus 1 is equal to 30 اب dear student further simplify کروں n کو multiply کروں n square minus n یہ minus plus 30 left side پہ shift کروں گا minus 30 is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس quadratic equation بن چکی ہے in term of variable n apply کروں گا factorization 6 5 the 30 n square minus 6 n plus 5 n minus 30 equal to 0 n common n minus 6 plus 5 common n minus 6 is equal to 0 dear student again common lیں n minus 6 into n plus 5 is equal to 0 یہاں پر apply کروں گا 0 factor property either first factor n minus 6 is equal to 0 اور second factor n plus 5 is equal to 0 یہاں n کی value 6 اور یہاں n کی value n is equal to minus 5 اب dear student اسے ہم omit کر دیں گے ignore کر دیں گے اس کی reason یہ ہے کہ permutation کا formula apply ہی تب ہوتا ہے جب n positive integer ہو یا کہہ لیں n ہمارے پاس set of hole number سے ہو یہاں پر permutation negative integer پر یا fractional value پر apply نہیں ہوتی اس کا مطلب اسے ignore کر دیں گے n کی value کی ہمارے پاس n کی value آ چکی ہے second dear student یہاں پر اگر یہی question mcq میں آتا ہے تو ہم attempt کریں گے مجھے n کے two factor open کرنے ہے تو پہلا factor n دوسرا factor n minus 1 equal 30 ویسے ہی write کر دیا اب dear student یہ number ہے پھر number سے ایک سیم 30 کو میں لکھ سکتا ہوں 6 into 5 تو آپ notice کی جائے گا یہاں سے n کی value مجھے کیا ملے گی 6 یا اگر میں یہاں سے n minus 1 equal to 5 لوں گا تو یہاں سے n کی value کیا ملے 6 یہ method ہم تب apply کریں جب ہمیں mcq میں n کی value find کرنی ہوگی یا dear student third option یہ ہے کہ ہمارے پاس option دی ہوں back to solve ہم value given option میں وہ یہاں put کر دیکھیں گے کون سی value پر answer 30 ملتا ہے next my dear student اسی کا second part 11 pn is equal to 11 into 10 into 9 left side پہ formula expand کرتا ھوپر والے کا factorial divided by difference کا factorial اور right side کو ہم factorial کی form میں write کرتے ہیں 11 into 10 into 9 into 8 factorial divided by 8 factorial dear student کیا 8 factorial سے multiply 8 factorial سے divide left side 11 factorial divided by 11 minus n factorial right side پہ numerator numerator میں factorial open ہے اسے first number پہ close کر دیا divided by 8 factorial تو یہاں پر dear student میں write کروں گا equating factorial factorial کو compare کریں equating factorial dear student جب میں equating factorial کروں گا آپ notice کیجئے گا numerator میں 11 factorial is equal to 11 factorial یہاں سے کیا ملے گا حوصلہ اور ہمیں حوصلہ نہیں چاہیے ہمیں n کی value چاہیے اور denominator سے 11 minus n factorial کو equate کر رہا ہوں compare کر رہا ہوں 11 minus n کس کے equal آئے گا 8 کے تو یہاں سے interchange کروں گا تو آپ notice کیجئے گا n p4 ratio n minus 1 p3 is equal to 9 ratio 1 dear student سب سے fórmula apply کرتا ہوں اور اس پہ الگ fórmula apply کرتا ہوں fórmula کیا ہے اوپر wali value divided by difference ka factorial یہاں پر divide ویسے ہی second پہ fórmula apply کروں گا اوپر wali value divided by difference ka factorial اور dear student اسے میں write کر سکتا ہوں 9 by 1 again dear student simplify کیا اور یہاں پر dear student divide کو جب میں multiply کروں گا تو یہ second value flip ہو جائے گی یہ divide multiply ہوگا کیا بنے گا n minus 1 minus 3 یہ بنے n minus 4 factorial اور بٹے میں کیا آئے n minus 1 factorial equal to 9 so dear student یہ same n minus 4 factorial n minus 4 factorial سے cancel remaining بناء ہمارے پاس n factorial divided by n minus 1 factorial is equal to 9 again dear student میں greater factorial کو smaller factorial تک open کروں گا n factorial کو open n into n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial is equal to 9 یہ cancel کیا n کی value کیا آ چکی ہے ہمارے پاس n کی value آ چکی ہے 9